موسیقی انڈین نیشنل لوگ دل کے نتا ابھے چوٹالا نے اپنے بڑے بھائی اجے چوٹالا پر جوابی حملہ بولا ہے ابھے چوٹالا نے اجے چوٹالا کی پستاوت پارٹی کو پتر موگ پارٹی کی سنگیہ دی ہے ابھے چوٹالا نے کہا کہ اجے چوٹالا اور نینہ چوٹالا کبھی بھی پردیش کی جنتہ کے مدے نہیں اٹھاتے بس پاکت تو گھٹفندن ہے انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی سے اور مجھے لگتا نہیں کہ جس نئی پارٹی کے گھٹفندن کی ترچہ پردیش میں ہے وہ کسی سے گھٹفندن کر پائے گی آگھر ان کو سوپ فیش دی چوڑری امپرکا چوٹالا جی سے جا کر کے اس بات کے لئے معفی مانگنی پڑے گی کہ ہم نے ایک بڑی گلتی کریا ہے کہ جس پارٹی کو چوڑری دیویلال نے نیم رکھی اور جس کو چوڑری امپرکا چوٹالا نے اپنے سنگرش کے بلبوتے پر کھڑا کیا اور جس میں اجے سنگھ کا بھی یوگدان تھا لیکن جو یوگدان ان کا پارٹی کے پرتی ہونا چیئے تھا انہوں نے اپنی جمعیواری کو نبھانے کی بجائے پترموں میں فس گئے یہ جو نیا راجنیتک دل بنایا جا رہا ہے یہ راجنیتک دل نہیں ہے یہ پترمو دل ہے آپ مجھے ایک جی بتاؤ اجے سنگھ جی کا جو بھاشن ہے اس میں پوراں روپ سے سوائے پتر موکے کوئی دوسری بات کہی جاتی ہے انہوں نے کہیں یہ کہہ کہ ہم کانگریش کو اکھاڑیں گے انہوں نے کہیں کہہ کہ بی جے پی کی غلط نیتیوں کی مخالفت کریں گے انہوں نے اپنے بھاشن میں کہیں یہ بات کہی ہے کہ ہم پردیش کے لوگوں کی ہیتوں کی لڑائی کو لڑیں گے انہوں نے کہیں اسٹرائیل کا جکر کیا ہے وہاں تو جکر کیول ایک ہے چاہے میسیز ایجیسن چوٹالا کسی منت سے بھاشن دے چاہے ایجیسن سوگم کسی منت سے بھاشن دے وہ تو کیول اور کیول ایک کی بات کہتے ہیں کہ کاریہ کرتاؤں کے ساتھ ہنیائے ہوا ہے اگر کاریہ کرتاؤں کے ساتھ ہنیائے ہوا ہوتا تو پھر مان کر کے چلو گوھانا کے اندر لاکھوں لوگ نہیں آتے پارٹی سے اسٹیفوں کی خبروں پر پرتیقریہ ویق کرتے ہوئے ابہ چوٹالا نے کہا کہ اسٹیفہ دینے والے سب وہ لوگ ہیں جن کو کافی سمیں پہلے انڈین نیشنل لوگ دل سے بار کیا جا چکا ہے کیول لوگوں کو برگلانے کے لیے کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ آج مجھے گنڈا بھی کہتے ہیں دریو دن بھی کہتے ہیں آج مجھے جیو چند بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کس کس بھاشا کا پریوک کیا جا رہا ہے تو یہ میرے ساتھ اتنے لمبے شمیت تک راجنیتی میں رہے کیسے ان لوگوں کو اگر یہ تھا کہ میں ان سب پرورتی کا ہوں تو پھر ان کو اتنے دن کیسے نہیں بانی پڑی اس کے بارے میں بھی تو بتائیں لوگوں کو اکھل کر کے کیول اور کیول لوگوں کو برگلانے کی بات ہے ہمارا مقصد جو ہے کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد اریانہ میں کیول ایک یہ ہے کہ بھاجپاہ ستہ سے بار ہو کانگریز ستہ کے نزدیک انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی بہت زم سماج پارٹی کی سرکار بنے اس کی سروات ایک تارک سے کر دیں گے جتنے بھی جو یہ باتیں کہی گئی ہیں جگہ جگہ پہ کہ انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کے اتنے پدہ دکاریوں نے اسطیفے دے دیا ہماری پارٹی کے کسی بھی پدہ دکاری نے اسطیفہ نہیں دیا جن کو پارٹی سے نکار دیا گیا تھا جن کا پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں تھا ان لوگوں کا جھنڈ کٹھا کر کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کے پدہ دکاری تھے جس ویکتی نے چودری امپر کا چوٹالا کے سامنے عزو سنگھ کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ چوٹالا کا جمانہ ختم ہو گیا تو پھر مان کر کے تلو جو اس قسم کی بہشہ بولنے والے لوگ ہیں وہ ہماری پارٹی کے پدہ دکاری نہیں ہو سکتے ہمارا جو پارٹی کا پدہ دکاری ہے اس کی لسٹ نیٹ کے اوپر آپ جا کر کے دیکھو وہ سارے کے سارے چندگر کی جو ہماری میٹنگ تھی اس میٹنگ میں سو کے سو فیشتی سب آجر تھے یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو پہلے ہی کمجور کرنے میں لگے ہوئے تھے ہم نے سمیہ رہتے ہیں ان کو پارٹی سے بار کر دی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا واد